اور اب رکھ کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا دراصل ایم پی میں سمارٹ سیٹی کے طور پر بہتر کام کرنے والے شہروں کو سمانت کرنے کے لیے سمارٹ سیٹی کانکلیو کا ایجن ہوا جس میں شرکت کرنے کے لیے دیش کی پرثم لیڈی یعنی کی راشت پتی دروپتی مرمو مدھو پردیش پہنچی ان دور میں پردیش کے گرمنت پی نوت تمشانے ان کے اگوانی کی جس کے بعد انہوں نے کانکلیو میں کئی شہروں کو ان کے بہتر کام اور سوچتہ کے لیے سمانت کیا تو وہیں دیش کے سب سے سوچ شہر میں شمار ان دور کو ایک بار پھر دیش کے سب سے سوچ شہر کے لیے راشت پتی کھانت ہو سمان ملا کہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کچھ بنو یا نہ بنو لیکن سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنو اوجین سے آئی کچھ تصویریں بتا رہی ہیں کہ انسانیت کی موت ہو چکی ہے وہ تصویر جسے ہم دیکھا نہیں سکتی اس تصویر کی حقیقت جان کر آپ کا روم روم سہر جائے گا ایک وقت کے لیے گصہ بھی آ سکتا ہے ماملہ اوجین کا ہے جہاں ایک بارہ سال کی بچی کے ساتھ ہیوانیت کی جاتی ہے درندے معصوم کے ساتھ ریپ جیسی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں جب بچی کی حالت بگرنے لگتی ہے تو اس نے راہ چھوڑ دیتے ہیں جب وہ وحشی درندے کے چنگل سے باہر نکلتی ہے تب تک اس کی حالت بہت گمبیر ہو جاتی ہے بچی خون سے لطپت بیچ سڑک پر مدد کی گوہر لگاتی ہے اردھنگ نوستہ میں ساورہ کھیڑی سہست بائیپاس کی کولونیوں میں دھائی گھنٹے تک بھٹکتی رہتی ہے سڑک پر قریب آٹھ کلومیٹر تک بھٹکتی ہے وہ کئی لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہے لیکن ایک بھی وقتی مدد کے لیے آگے نہیں آتا اب اسے ڈر کہیں یا کچھ اور لیکن اس حالات میں بچی کی مدد نہ کرنا انسانیت کو شنمسا کرتا ہے جب پولیس کو اس بات کی خبر لگتی ہے تو وہ بچی کو اسپتال میں بھرتی کرواتے ہیں جہاں ڈاکٹر بھی ریپ کی پوشتی کرتے ہیں جس کے بعد پولیس ایس آئی ٹی گھٹکر چانچ میں جھٹ گئی ہے نابالک کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں جو رحم کی گوہار لگا رہا ہے ان زنجیروں سے مکت کر دینے کی بھیق مانگ رہا ہے سنا کیسے رحم کی بھیق مانگ رہا ہے یہ دیکھا ان آنکھوں میں آسو جو بے بسی کی کہانی کہہ رہی ہے اور یہ پولی تصویر کہہ رہی ہے کہ رازحانی رائپور میں بدماش بے لگام ہے دراصل معاملہ رازحانی رائپور میں ہسٹری شیٹر بدماش ٹی پو گینگ کا آتنگ کا ہے گینگ کے صدر سے نان یاداؤ نے دیر رات ایک نابالک کے ساتھ جم کر گنڈا گردے کی اسے باندھ کر جم کر پیٹا جس کا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نابالک کیسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے دراصل گینگ کے صدر سے گڑیش پنڈال میں لڑکیوں کے ساتھ چھڑھانی کر رہے تھے جب یہ وقت نے ورود کیا تو اس کو بندھک بنا کر پیٹا گیا ویڈیو سامنے آنے کے بعد آکروشت پریشن نے تھانے کا گھیراو کر دیا جس کے بعد دیری نگر تھانا شیطر کی پولیس نے نابالک کو موقع سے بدماشوں کے چنگل سے چھڑوایا ہے راجزاندی رائیپور کا ائرپورٹ کشتی کا کھاڑا بن گیا ہے یقین نہیں ہے تو تصویریں دیکھ لیجئے اب ذرا اس سے پہلے کے تصویر بھی دیکھئے سن لیا اب چلیے پوری کہانی آپ کو بتاتے ہیں یہ تصویریں رائیپور ائرپورٹ کی جہاں ٹیکسی کمپنی کی یوٹیاں گنڈا گھردی پر اتر آئیں دراصل ائرپورٹ پر تین ٹیکسی کمپنیاں کام کرتی ہیں پیسنجر کو لے کر تینوں کمپنیوں کے بیچ ہمیشہ بیواد ہوتا رہتا ہے ائرپورٹ آنے جانے والے پیسنجر کی بکنگ کو لے کر تینوں کمپنیاں ہمیشہ آپس میں جھگڑا کرتی ہیں ایک بار پھر مارپیٹ کے تصویریں آئیں ہیں جس میں ٹیکسی کمپنی کی یوٹیوں کی گنڈا گھردی نظر آئی بتا دیں کہ سواری بیٹھانے کو لے کر بیواد ہوا تھا جس کے بعد ٹیکسی کمپنی کی یوٹیوں نے ان ٹیکسی کمپنی کے کرمچاریوں کی بٹھائی کر دے پولیس نے اس سنگیاں لیتے ہوئے دونوں پکشوں کے خلاف معاملہ درج کیا شیڑی کے سائی بابا کے بھکت پورے دیش پہ ہیں ایسی مانتہ ہے کہ جو بھی بھکت یہاں درشن کرنے آتے ہیں وہ کبھی بھی کھالی ہاتھ واپس نہیں جاتے سائی بابا کے پوجہ ارشنا ہر جاتی دھرم کے لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا مول منتر ہے سب کا مالک ایک اب اس مالک کا دربار دیش کے الگ لگ شہروں میں لگنے والا ہے کیونکہ شیڑی سائنٹرسٹ نے پورے دیش بھر میں ہو بہو مندر بنوانے کا فیصلہ کیا مطلب صاف ہے مدر پردیش اور 36 اسکر میں بھی آنے والے دنوں میں شیڑی کے سائی کے جھلک دیکھنے کو مل سکتی ہے سائنٹرسٹ کے سی ای او پی شیواز شنکر نے یہ جانکاری دی ہے کہ پانچ اکر سے زیادہ جگہ بنانے پر مندر کا نرمال کروائے جائے گا جہاں شیڑی جیسی پوری ورستہ ہوگی سائنٹرسٹ انسطان خود سائن مندر کا نرمال کروائے گا بھارت وکست دیشوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے لیکن آج بھی کئی ایسے ماملے آتے ہیں جو اتنا بتانے کے لئے کافی ہیں کہ ابھی کافی کچھ بدلنا ہے سوچ بدلنی ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے ایک ایسا ہی ماملہ حردہ میں سامنے آیا جہاں راتہ تلائی گاؤں میں جاتی کو لے کر بھید بھاؤ کے آروپ لگے ہیں اہروپ سماج کے یوک نے مندر میں جاننے سے روکنے کا آروپ لگایا ہے گھٹنا کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں یوک کو مندر میں پرویش کرنے سے روکا جا رہا ہے اہروپ سماج نے گاؤں کے دو لوگوں پر آروپ لگایا اور ہنڈیا تھانے پہنچ کر دوشیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے یہ چیک پکار یہ ویلاپ اور آنکھوں میں آسو یہ اس لیے کیونکہ بیٹ پر موت پڑی ہے اور اس موت کے گنہگار کھولے آن گھوم رہے ہیں ان کی وجہ سے نہ جانے اور کتنی موت ہو سکتی ہے لیکن پہلے اس مہیلا کے آنت پر بات کرتے ہیں آخر کون ہے وہ جس نے اس مہیلا کی زندگی کا دائن کر دیا دراصل مہیلا کے موت کے گنہگار جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ماملہ ٹیکمگر زلے کے کھرگاپور تھانا علاقے کے بھیلسی گاؤں کا جہاں جشودہ ریکوار نام کی مہیلا کو سردی بکھار تھا مہیلا کی بہو اپنے ساس کو علاج کے لیے ڈاکٹر کے گھر لے کر پہنچی جہاں ڈاکٹر اپنے کلینک میں نہیں تھے اس کے بعد ڈاکٹر کی پتنی نے مہیلا کا علاج کیا انجیکشن لگایا اس کے کچھ سمیں بعد ہی مہیلا کی موت ہو گئی اور مامورلی سی بیماری کی وجہ سے مہیلا کی زندگی کانت ہو گیا ان جھولا چھاپ ڈاکٹر کی وجہ سے گھر سونا ہو گیا پریجنوں نے پورے ماملے کی شکایت پولس میں کی ہے پولس نے ماملہ درج کر پرطال شروع کر دی ہے سڑک پر شردھا کا سہلاب امڑا ہے نظارہ ادھوت اور علاوکک نظر آ رہا ہے بھگوان کے نام کے جائکارے لگ رہے ہیں کیونکہ بھگوان جل ویہار پر نکلے ہیں تصویریں نیواری کی ہے جہاں شریرام راجہ سرکار کی ساواری نکالی گئی بھکت بھگوان کے ویمان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ناچتے اور جھومتے نظر آئے پوری نیواری شریرام راجہ سرکار کی بھکتی میں سرابور دکھی شریرام راجہ سرکار کا پویتر پاونی ماں بیتوا کے گھاٹ پر منترو چار کے بیچ گنگا جل سے سنان کر آئے گیا بھگوان کے سوروپ کا اکرشک شرنگار کیا گیا ان کے ویمان کو سجایا سوارا گیا مہارتی ہوئی اور پھر سواری جل ویہار کے لیے نکالی گئی بھگوان شریرام راجہ سرکار کا ویمان جیسے ہی مندر سے باہر نکلا بھگتوں کا جن سہلاب امر پڑا بین باجوں کے ساتھ سواری آگے بڑھتی گئی پورا نیواری بھگتی میں لین ہوتا چلا گیا پولس کے جوانوں نے سشستر سلامی دی اس کے بعد سبھی ویمان بیتوا تٹ کے لیے روانہ ہوئے بیتوا تٹ پر ویدک ریتی ریواز کے انسار آرتی اور پوجہ آرچنا کی گئی اس کے بعد سبھی ویمان اپنے اپنے مندروں کے لیے پرستان کر گئے ایم پی میں مونسون کا اثر کم ہو گیا ہے آسمان سے بارش کی بوچھار بند ہو گئی ہے سڑک پر بھلے ہی پانی نہ دیکھتا ہو لیکن بارش کے بعد جو پانی جہاں تاہاں جمع ہوا ہے اس کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوئی وہ اب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے مطلب بارش کے موسم میں پیر پسارنے والی بیماری یعنی ڈینگو اب رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے ایم پی کے گوالیر میں حالات خراب ہونے لگے ہیں ایک بار پھر پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس جان لیوہ بیماری کے بیس نئے مریض سامنے آئے جایہ روگی اور زلہ اسپطال میں چھہتر سیمپلوں کی جانچ ہوئی ان میں سولہ سے کم عمر کے نو بچوں میں ڈینگو کی پشٹی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ملے بیس نئے مریضوں میں گوالیر کے گیارہ اور انی زلوں کے نو مریض شامل ہیں نئے مریضوں کے ملنے کے بعد زلوں میں کل مریضوں کی سنکھہ 247 پہنچ گئی ہے اس کے بعد سواسیم حکمہ الیرٹ موڈ پر ہے لوگوں کو بار بار اپنے آسپاس صفائی رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے ساتھ ہی فول سلیفز کے کپڑے پہننے کی صلاح دی جا رہی ہے جھابوہ میں دس دن تک منائے جانے والے گھنے شوٹسوں کی رونک ہیں جھابوہ کے سب سے بڑے گھنپتی جھابوہ کے راجہ کے دربار میں بھکتوں کی بھاری بھیڑ امڑ رہی ہے روز شام کو ہونے والی آرتی میں سیکڑوں کی تعدات میں بھکت بپا کے درشن کرنے کے لیے اور آرتی میں پہنچ رہے ہیں دس دنوں تک چلنے والے گھنے شوٹسوں کا وشیش مہتوہ ہیں جھابوہ کے راجہ کو منتوں کا راجہ بھی کہا جانے لگا ہے لوگ بڑی سنکھہ میں درشن کرنے پہنچتے ہیں منوکامنا مانگتے ہیں بھکتوں کے منورت پورے کرتے ہیں جھابوہ کے راجہ کے دربار میں آم سے لے کر خاص لوگ تک پہنچتے ہیں سڑک پر لمبی کتار کوئی اپنے پریبار کے سنگ پہنچا ہے تو کوئی اکیلے زوار پر پہنچا ہے من میں سنطان کی کامنا اور وشواس لیے سبھی درشن کا انتظار کر رہے ہیں تصویریں کونڈا گاؤں کی ہیں جہاں پھرس گاؤں سے بڑے ڈونگر مارگ پر ستھت آلور گاؤں سے قریب تین کلومیٹر دور جھانٹی بنکی پہاڑیوں کے بیچ ویرادبان مالنگیشوری ماتا کی گفہ گا دوار کھولا ہے سمیتی کے پجاریوں نے پوجہ ارچنا کے لیے ماتا کا دوار کھول دیا ہے گفہ مندر کا پٹ کھولنے کے بعد درشن اور منت کے لیے آئے ہزاروں کی سنکیہ میں شد دھالو پہنچے آپ کو بتا دیں ہر سال بھادو مہینے کی نومی کے بعد آنے والے پہلے بدھوار کو اس پرسدھ لنگائی ماتا گفہ کا دوار کھولتا ہے سیوہ ارزی کے بعد اس کے اندر ریت میں اوبرے پدچنوں کو دیکھ کر پین پوجاری دوارہ سال بھر کی بھوششوانی کی جاتی ہے جیسے ریت پر ایدی کمل پھول کے نشان دکھائی دیں تو دھن سمپتی وردھی ہاتھی پاؤں کے نشان دکھیں تو پریپون دھندھانی وہیں اس بار شیر کے پنجے کا نشان ملا ہے جس کا مطلب دیش اور کشیتر میں خوششالی ہونے کی بات بتائی گئی ہے تو وہیں مانتا ہے کہ اس مندر میں لوگ سنطان کی کامنا لے کر آتے ہیں اور کھیرے کا پرساد چڑھاتے ہیں اس کے بعد پوجاری ناکھون سے برابر حصوں میں پھاڑ کر دھنپتی کو پرساد سوروب دیتے ہیں جسے ان کی منوکامنا پوری ہوتی ہے اس سال بھی ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ یہاں پہنچے ہیں یہ چھتیز گھڑ کی پروت مالا ہے جو راجناد گاؤں کوردھا منگیلی بلاسپور و پینڈرا مروہی تک پھیلی ہے اس پروت شرینی میں مکھیتہ دھاروال و کٹپا چٹانوں کی پردھانتہ کے کارن یہاں لہ آیس و فلورائٹ کے کچھ انش ملتے ہیں اب پینڈرا میں ان دنوں میکل پر عدبت نظارہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے زلے کی ہائی پیک ہیل راجمیر گھڑ میں پریٹن بڑھ رہا ہے کوری کی وجہ سے غزب کا درشن نظر آ رہا ہے یہاں بارش کے بعد ٹریکنگ اور کیمپنگ شروع ہو جاتی ہے زلے کے اس علاقے میں کچھ دنوں میں تتلی سروے ہونا ہے مورینہ کے چمبل کے عسید گھاٹ سے اترپردیش کے پناہ گھاٹ کے بیچ چلنے والے سٹیمر کو لے کر ایک بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے چالک نے سٹیمر کو نرمان ادھین پل کے پلر کے پاس سے گجارا ارزوران پلر کے سریوں میں سٹیمر فز گیا بتا دے کہ جس دوران حادثہ ہوا اس سمیں سٹیمر میں قریب سو لوگ سوار تھے سٹیمر میں بیٹھے یادریوں کی جان حلق میں آگئی تھی آننفانن میں ونویبھاگ اترپردیش کو سوچ نہ دی گئے جس پر ونویبھاگ کی ٹیم نے بوٹ لگا کر یادریوں کو وہاں سے بہار نکالا بتا دے کہ چمبل میں پانٹون پل ہٹنے کے بعد سٹیمر کا سنچالن کیا جا رہا ہے جس میں ہر دن ہزاروں لوگ اس کا سفر تے کر مدیپردیش اور اترپردیش کی سیما تک جاتے ہیں ستنا شہر کے وارڈ نمبر پندرہ میں ایک خادصہ ہوا ہے ایک نیجی سکول کی بیلڈنگ اچانک دھرا شائع ہو گئی گنیمت یہ رہی کہ سکول سنچالک کی سوچ پوچ سے سکول کے سبھی بچے پہلے ہی سرکشت نکال لیے گئے ماملہ ستنا کے وارڈ کرمانگ پندرہ نئی بستی کا ہے جہاں نگا نکم دوارہ نالی کا نرمان کارک کرائی جا رہا تھا نالی نرمان کیلئے جسی بھی مشین سے خودائی کرائی جا رہی تھی سکول کی دیوار کے پاس خودائی چل رہی تھی اس دوران جسی بھی مشین کے چھٹکے سے پلر شتیگرست ہو گیا بیلڈنگ جھکنے لگی تھی کرشنا پبلک سکول شکشک اور سنچالکوں نے آنن فانن میں سبھی بچوں کو بیلڈنگ سے باہر نکالا اور پھر اچانک بیلڈنگ کا بڑا سا حصہ زمین دوز ہو گیا سمیہ رہتے بچوں کو باہر نکال لیا گیا تھا ورنہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا وشف پرٹن دیوز پر گوریلہ پینڈرہ مروہی زلے کے پرٹن شیطروں میں لوگ دور دور سے پہنچ رہے ہیں جس کے لئے پرٹن سرکٹ تیار کیا گیا ہے زلے کی سب سے اونچی چوٹی راج میرگڑ ان دنوں کوہرے کی دھند میں دھکے رہنے کی وجہ سے سوارگ سے کم نہیں نظر آتا زلے میں کھولی گفہ کی چھت پرےوہ پاٹ سب سے اونچا جھرنا جھوجا جوگی گفہ پراجین دھنپور ستھل پرکرتک اتھا کواں سمودلائی چنہ دائی مائی کا مڑوا ترہ کھررا جل پرپار پہاڑوں پر دھرم پانی ریزورٹ کبیر چبوترا رام ون پتھ گمن جیسی پرٹن ستھلوں سے زلہ بھرا ہوا ہے اس کے ساتھی زلے میں سفید بھالو چیتل اور ہاتی ساتھی سفید لال اور پیلا پلاس جیسی برہت جیب ویویدتا لوگوں کے لیے ہمیشہ آکرشن کا کیندر بنا رہتا ہے